گوہ میں قریب 48 فیصدی لوگ سور کماز کھاتے ہیں اس خپت کی آپورتی کے لیے باقائدہ یہاں کے پریشن و سندھان سنستان میں نئی نسل کے سور تیار کیے گئے ہیں جو 90 کلو وزن تک کے پائے جاتے ہیں یہاں کی آبادی سے تین گناہ زیادہ پریٹک ہر سال یہاں آتے ہیں بہنسی آبادی اور کریشی اتفادن کی کمی دیش اور دنیا کے سامنے بہوشے کا بڑا سنکر ہے اس سے نبٹنے کے لیے کریشی اور پشپالن کے کشتر میں انوصندھان کر رہے ویگیانک کشتری یہ جنتہ میں خپت ہونے والے بھوجن کی نئی نسل تیار کر رہے ہیں گوہ میں خاص پریجاتی کا سور تیار کیا گیا ہے جو لاج وائٹ یاک اور گووین پک کے کروس وریٹ سے تیار کیا گیا ہے یہ دیش میں تیسری پریجاتی کا سور ہے کرشی ویگیانکوں کی بات پر یقین کریں تو اس میں بیماری بھی کم ہے اور خپت کو دیکھتے ہوئے جو سور پہلے 45 سے 50 کلو تک آ رہے تھے اب وہے نئی نسل سے 90 کلو تک کے تیار ہو رہے ہیں اس سے یہاں ہونے والی خپت پر قابو پایا جا سکے گا ہمارے سمسطن نے گوہ کا پہلا سور کا پریجاتی جو اگوندہ گوہ نام کا ہے وہ پنجکرت کیا ہے اس کی وجہ سے جو بریڈنگ پولیسی میں اس کو لائے گیا ہے جب کوئی بھی چیز پنجکرت ہوتی ہے تو ہر بریڈنگ پولیسی میں اس کا ویٹے جا جاتا ہے ڈاکومنٹری ایوڈنس بن جاتا ہے اور اس کا کمرچل ویلی اور انٹرنیشنل ویلی بڑھے جاتا ہے گوہ میں دو سے تین ٹن سور کا ماس خپت ہوتا ہے اس انوسندہان کیندر میں کرترم گرب دھارن کا کیندر بھی ہے پشوپالن کے لیے فارمر کو تیار کر رہا ہے اور بھوششے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے ان سنستانوں سے کہا ہے کہ کسانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ کھیتی کے ساتھ ساتھ پشوپالن کو بھی وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائیں ماؤنسہار کی طرف ہم بولتے ہیں دیکھئے جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے آبادی کی حساب سے اگر ہم سب کو پروٹین پرتین یوکتہ کھانا دینا ہے پروٹین یوکتہ تو اس میں ہم کو ماؤنسہار یا دودھ اس کے استعمال کرنا ہی پڑے گا کیونکہ پوری آبادی کو ہم پورا ویجیٹریان فوڈ تو نہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں اور جو لوگ کھاتے ہیں ان کو بڑھا دیں گے لیکن وہ بھی دینا ہے شاکورکر کا کہنا ہے کہ مہراشرہ میں جن کسانوں نے آتما ہتیا کی ہے ان میں سے ایک بھی پشوپالک نہیں ملا ہے اس کا دعویٰ ایک ریپورٹ میں کیا گیا ہے اندر سرکار نے پشوپالن کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر راجے میں خرشوے گیانکوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کشیتر کے پشوپالن پر کام کر رہی ہے گوہ میں سورپالن بھی اس کا ایک حصہ ہے یہاں مرگی خرگوش اور مدھبکی سہت پشموں اور جانوروں کے پالن پر زور دیا جا رہا ہے بڑھتی آبادی اور کم اوبج سرکار کی چنتہ بڑھا رہی ہے ایسے میں پشوپالن اس سمسیہ کے حل کے لیے وردان ثابت ہو سکتا ہے گوہ کی کل آبادی قریب ساڑھے پندرہ لاکھ ہے لیکن یہاں قریب بچتر لاکھ ٹورسٹ ہر سال آتے رہے ہیں یہاں کے سنسادھن اتنی پیداوار بھی نہیں دے سکتے جس سے یہاں آنے والے پریعتکوں کی کھانے کی پورتی کی جا سکے ایسے میں پشوپالن مہتوپورن کڑی ثابت ہو رہا ہے یوگیندر شرما جن ٹی وی نیوز گوہ مہتوپورن